اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیاری سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو یہاں جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور بچوں کے لیے میں ناشتہ بنا رہی تھی بچوں نے صبح صبح کا تھا کہ پراتھے بنائیں اور یہ رات کا لوگوبی کا سالن بچا ہوا تھا اس کو میں نے اچھی طرح میش کر کے ان کے پراتھے بنا رہی ہوں اور بس تھوڑی سی کالی مچے اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا نام خوشکتہ نہیں ہاں پیسا ہوا وہ اس کے اندرے ڈالا اور اس کو اچھی طرح میش کر لینا ہے اور اس کے مزیدار سے پراتھے تیار کر لوں گے بچوں کے لیے تو پھر سارا دن ان کا پیٹ بھی کھول رہتا ہے تو یہاں چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کرنا پیڑوں کو ہول کے اس کے اوپر یہ میں آلو گوبی کا سالن کو اچھی طرح پھلا رہی ہوں تاکہ یہ سارا لگ جائے اور یہ میں تھوڑا سا زیادہ ہی لگا رہی تھی کیونکہ اس میں سپائس بلکل کم میں نے ڈال لے تھے نا اور جب روٹی کے اندر یہ لگتا ہے تو پھر اور بھی کم ہو جاتا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا میں نے بھر کے لگا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح کور کر لیں گے اور ہماری مزیدار سے آلو گوبی کی روٹی تیار ہو جائے گی اور مزے سے آپ لوگ کھائیں چاہے چاہے کے ساتھ کھائیں یا لسی کے ساتھ بہت مزا آتا ہے صبح صبح اور ویسے بھی صبح صبح پراتھے کا تو اپنے مزا ہے اور یہاں جی گیس جا چکی تھی اور پھر میں نے نیچے والے چولے میں پراتھا بنایا گیس اپنی مرضی والی ہے جب مرضی چلے جاتی ہے اور یہ ہمارے گھر کبھی منگ خرن ہوتا ہے میں خود بناتی ہوں میں خود تو نہیں بناتی میرا مطلب ہے کہ بھینس دودھ دیتی ہے تو پھر ہم دور لے کر آتے ہیں پھر میں اس دودھ کو بوائل کرتی ہوں اور پھر اس کے اندر کھٹا لگاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے لسی بناتی ہیں اور وہ پھر اوپر سے مکہ نکڑ آتے ہیں دیکھیں ذرا ایک دودھ کے دور سے ہم کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں جی باتوں میں باتوں میں یہ دیکھیں میرا پراتھا ہو گیا تیار اور مزے دار سا پراتھا اور جب میں وائس اوبر کر رہی تھی میرے موں میں پانی آ رہا تھا اس پر دیکھ کر اور یہاں میری بیٹی پراتھا کھا رہی اور خوب انجوائے کر رہی اور کہہ رہی ماما بہت مزے گئے اور آپ نے یہاں لوگوں بھی بھر بھر کے سکنڈر ڈالی ہوئی ہے اور اس کے بعد جی گھر کا سمان تھوڑا سا ختم ہو گیا تھا وہ میں نے منگوایا اور زیادہ کچھ تو نہیں منگوایا بس جو جو سمانا نا کم پڑ گیا تھا وہ منگیا تھا دالیں گیرہ زیادہ یوز ہو جاتی ہیں کیونکہ بچوں کے لیے سکول کے لیے ٹکیوں گیرہ بنانی ہوتی ہیں تو پھر دالوں کا کافی یوز ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیسن سوکہ دنیا یہ سب کچھ میں نے منگوایا تھا اور اب ان کو سب کچھ سمیٹوں کی ڈبوں میں ڈالوں گے اور ابھی میں نے چائے نہیں پی اس لیے مجھ سے بولانی جارہا اور یہاں بھی جب میں نے یہ ویڈیو بنا رہی تھی تب بھی میں نے ابھی تک چائے نہیں پی تھی بس تھوڑا سا پراتھا کھا کے جو بچوں نے چھوڑا تھا اس کے بعد کام کھولا گئی تھی یہ سبہ سبہ جلدی میں نے سمانگوا لیا تھا کیونکہ میں نے دال وغیرہ بوائل کرنی تھی اور اب ان کو ڈبوں میں ڈال کے سمیٹ لوں گی اور بس چیز کے علاوہ آپ لوگ سنائے موسم کیسا ہے اور ویسے جب بندہ سبہ سپوٹتا ہے اتنا اچھا موسم ہو جاتا ہے نا کہ تھنڈی تھنڈی ہوا موہ میں لگتی ہے یہ پڑتی ہے آپ جو مرضی سمجھ لیں بس موسم کافی چینج ہو چکا اور یہاں میری چائے بھی تیار ہو گئی اب چائے پیتے ہیں اور تھوڑا سا دماغ کو سکون دیتے ہیں تاکہ اگلے کام کے لئے تیار ہو جائیں ابھی بچوں نے سکول سے بھی آنا تھا دیکھیں اب میں ان کے لئے کیا بناتی ہوں تو یہاں میں اپنی چائے کو پیئی رہی تھی جوائے کا آ رہی تھی اور اس کے بعد بچوں نے سکول سے بھی تک نہیں آئے تھے میں نے جلدی جلدی اپنا سلات کارڈ کی فریج میں ان کا رکھنوں جب بچے آ جاتے ہیں تب تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے بس ان کے بندہ دھیان نہیں لگ جاتا ہے اور یہاں بچے آ گیا تھے یہ میں نے آلو بوائل کی ہوئے تھے ٹکیاں بنانی تھی اور یہ حرم اور زمل نے سکول سے آتے کپڑے تار کے یہ دیکھیں آلو خانہ سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد زمل اندر گئی ہے اور میں نے کہا اسی لگا تھا کہ ماما مجھے نہیں دیکھ رہی تو میں نے اسے اچانک روکے پوچھا تم کیا کھا رہی ہے تو کہہ رہی میں بادام تو میں بس یہ کہتی ہوں کہ بادام آپ لوگ نا رات کو پانی میں بھوکے بیٹا صبح چھل کے تار کے کھایا کرو لیکن نہیں ان کو اثر کہاں ہوتا ہے بچوں کو بچوں نے کرنی تو اپنی مرضی ہوتی ہے تو رات کو جی ان کی فرمایش پی میں نے پھر ان کے لیے پینکیک تیار کی ہے ہم نے دو اگلی اور ان کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے بس اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ دونوں ایسے آپس میں زردی اور سفیدی کے مل جائے اور اس کے بعد میں نے اس میں شہر شوگر ڈالی ہے شوگر میں نے اگر آپ لوگ نے ایک میردے کا کب بڑھا لینا ہے تو شوگر تھوڑی سی کم لینی ہے تو یہ سٹینڈر سے میں نے سارا کچھ چھان لیا ہے میردے کو ایسے بھی آپ لوگ کو چھان کے یوز کرنا چاہیے 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 اس کے اندر کوئی سوسری بھی گیرہ آئی ہے کوئی کیڑا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہاں کوکو پاورڈر ہے وہ بھی میں نے اچھی طرح چھان لیا اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں اتنی تیزی سے کام کر رہی تھی کہ وہ سارا کچھ باہر نکل رہا تھا اب میں نے اس کے اندر ایک کپ دودھ کا یوز کیا ہے کیونکہ دودھ جب ڈالیں گے تبھی یہ مکسر اچھی طرح تیار ہوگا اور یہاں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دور سارا ہی اندر ڈال دیا ہے اور اب بس اس کو مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے بس اور اس کے بعد جی میں مکھن میلٹ کر کے ڈالا ہے مکھن کو میں نے اون میں میلٹ کر لیا تھا وہ ڈالا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں نے بیکنگ پورڈر ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈر ڈالا ہے میں نے اوپر بھی لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اور اس کے بعد یہاں گھر میں میرے پاس چوکو چپ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ نہ ڈالیے گا یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے نہیں تو رہنے دیں تو اس کے بعد جی پین کو گرم کرنے لینا ہے اور اس کے اندر میں مکھن لگانا ہے مکھن میں بنائیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا تو میں نے مکھن یوز کیا تھا اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ گیو وغیرہ یا آئل وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس تھی میرے پین کیک ہو گئے